بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے عزرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا فرمانِ علی شان ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے خدمت کر حلقت کے رد و قبول سے تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا آپ نے فرمایا کہ کریم لوگوں کے مطلق ان کو بدگمانی ہوتی ہے جن کے اپنے افعال شیطان اور درندو جیسے ہوتے ہیں جب تم بیمار ہوتے ہو تو اپنے گناؤں سے توبہ استغفار کرتے ہو جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے بیدار کر کے باہوش بنا دیا ہے تمہاری روح کے لیے اس سے کامل مرض نہیں کہ تم اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگو انسان کو بلندی پر لے جانا بہت مشکل ہے اور گرا دینا دشوار نہیں عقیقی کامیابی لگاتار میند سے آسل ہوتی ہے نادانوں اور جائلوں کی صحبت سے گریز کرو اور لوگوں کی جفائیں برداشت کرو آپ نے فرمایا کہ میری عمر کا حاصل بس تین باتیں ہیں میں خادم تھا پھر پختہ ہو گیا اور پھر جل بجا عقیقیابی نے تکلیف برداشت کر کے سونہ چوندی نکالا تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں لیکن بخیل انہیں پھر مٹی اور پتھر میں دفن کر دیتے ہیں تاکہ لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں کلمہ تیبہ کا ورد کرنے سے روحانیت آسل ہوتی ہے اور اس کلمہ کا ورد کرنے والا بلندیوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے شہوت کے سامپ کو ابتدا ہی میں مار ڈالو ورنہ یہ سامپ ایک دن عیدہ بن جائے گا وسوسے کی روحی کان سے نکال تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں اگر کوئی درویشی اختیار کرے اور درویشی کے کمال تک نہ پانچے لیکن عام لوگوں اور مسائب دنیا سے تو چھوڑ جاتا ہے اور سگے یار بن جاتا ہے بغیر بھوک کے کھانا کھانا درویش کے لیے گناہ عظیم ہے ولی وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات و صفات کو پہچانے ہمیشہ تات خداوندی کرے مہرمات سے بچے اور لذتوں اور شوطوں میں مشغول نہ ہو نجاستوں سے دور رہے مجنوع اور پاگل نہ ہو اپنی شرمگاہ اور بدن کو برانہ نہ رکھتا ہو خدا کے کاموں اور علوم میں انسان کو دخل دیقتن روا نہیں اگر تم چاہتے ہو کہ دن کی طرح روشن ہو جاؤ تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈالو مجھے 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 مجھے